جی بسم اللہ میں ہوں میں شہزاد خان روائل انٹرنیشنل پامیس اسٹرالوجر ان ایڈوکیٹ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سیاسی بہت حل چل ہے ہمارے ملک پاکستان میں عدلیہ مکننہ انتظامیہ سب ایسے ہی عوام اس سے دیکھ رہی ہے اور بڑے معاملات ملچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس میں پی ڈی ایم کا کردار بہت زیادہ نمائے ہیں اگریسیف حالت میں ہیں روز قانون سازی کی طرف چلتے ہیں آئے تو تھے ملک پاکستان کی مہنگائی ختم کرنے کو پی ڈی ایم قانون سازی ہوتی تھی ایک منسٹر نے فو سیٹ لی ایک نے وہ لی سیٹ ایک نے وہ سیٹ لی عوام سوچ رہی تھی کہ شاید ہمارے لیے روٹی کپڑا مکان کے حوالے سے بات عدویات کے حوالے سے خوراک کے حوالے سے رمضان کے مہینے میں فری بزار ہوں گے لیکن روز قانون سازی ہو رہی ہے کبھی نئے اپ کے حوالے سے کبھی الیکشن کمیشن کے حوالے سے بڑی چیزیں ہو رہی ہیں ساتھ کے حوالے سے لیکن ایک بات یا رکھنا جو بھی قانون سازی ہو رہی ہے اس قانون سازی یہ جو بھی جو بھی قانون بنیں گے بن جائیں بنیں گے بیش تاریخ اپریال تک بن جائیں گے لیکن اگریف پارٹی جو بھی ہوگی وہ اس قانون کو چیلنج کرے گی اور سپریم کورٹ اس کو فارغ کرے گی ابھی تو بڑے معاملات آ رہے ہیں جی دو تین والا فیصلہ اور چار تین والا فیصلہ بھائی اس میں کونسی بات میں پریڈکشن دے رہا ہوں لارجر بینک یا فل کورٹ جو بھی آئے گا فیصلہ آئین قانون کے مطابق ہوگا کیونکہ تمام جسٹری شاہبان آنریبل جسٹری شاہبان کسٹوڈیون آف دی کنسٹوٹیشنز ہوتے ہیں فیصلہ ضمیر کے ساتھ آئین اور دستور کے ساتھ قانون کے ساتھ ہوگا ذات نہیں ہوتی لوگوں کی غلط فہمی ہے پیڈیم کی کچھ یہ ہو تو وہ ہو ایسا کچھ نہیں ہوتی الیکشن لارجر بینچ بھی ہو فل کورٹ بھی آنونس نینٹی ڈیز ہوگا آئین کے مطابق کہ باز دین میں رکھنا نوے دین والا ہی ہوگا آئین کے مطابق آرٹیکل ایک سو چراسی پہ بھی باتیں ہوں گی بہلکل بتا رہا ہوں وقت سے پہلے پیشن گوئی ہے میری الیکشن تے سنیاں نسنی اور دیناں ایس سالی ہونے نے اب بات ہے کہ وہ لڑائی میں ہے اگر وہ دیکھتی ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں اختوبر آجے کسی طریقے سے ان کے پاس کوئی چراغ علا دین کا آجے گا وہ جلائے ایسے کریں گے رگڑیں گے تو کوئی نہ کوئی جنہ حاضر ہو جائے گا اب جنہ علیہ سیاست ختم ہو گئی حقیقی سیاست ہے ملک پاکستان کے لیے ہے ذات کے لیے نہیں ہے یہ بات ذہن میں رکھنا دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم تو ہار نہیں مان رہی ابھی وہ چاہے گی کہ اگر وہ الیکشن کمیشن پیسے میں آگے اور وہ فاق نہیں دیتی تو یہ بات کنٹمٹ کی طرف چلی جائے گی تو وہ قانون کنٹمٹ کے قانون کو بھی ختم کرنا چاہے گی وہ بھی چیلنج ہو جائے گی ہر طرف سے ہارتیوں ہی دکھائی دیتی ہے پی ڈی ایم الیکشن اسی سال میں اور جب ہارتیوں ہی دکھائی دے گی تو پیپلز پارٹی ایک سمجھ رکھنے والی جماعت وہ شیخ ہین کی طرف کہے گی چلو جو میں پہلے سے کہہ رہا ہوں دو مہینے میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ اپریل کے مہینے میں بیٹھک کا چانس ہے تو مجبوری بن جائے گی بی ڈی ایم کی خان سے ہاتھ ملانے کی یہ بات ضروری ہے کیوں لڑائی کی طرف جاؤ گے قانون ہی ہار ہوں گے کیونکہ قانون لیگ میں تو اکثر کا ہے قانون اپنا رستہ خود نکالے گا تو قانون کو چھیڑو قانون رستہ نکالے گا ہار ہے اہم بی شیزاد خان کو جی دی جی اجازت اپنا اور اپنے ادگر کے لوگوں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ